گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے گمانڈیاں کے نار سونوں تعلق کسی بھی ملک کی بہتر خارجہ پالسی اور دور اندیشی کو پتھو دے ہر ملک حکوم کی یہ اولین ترجیب ہے کہ وہ گمانڈیاں کے نار بہتر تعلقات استوار کر گئے نہ صرف ان واسطہ راحت و سکون کو باعث بنیں بلکہ اس تعلق کی بنیاد پر خود بھی ترقی کی آلہ مرزلہ پر استوار ہوئیں لیکن ہندوستان کا گمانڈیاں کی یہ بدنصیبی ہے کہ انہوں نے ایک ایسو جاریہ متعصب اور فاشسٹ ملک کی گمانڈگیری ملی جس نے ہمیشہ گمانڈیاں واسطہ کھو کھوڑنان کی کوشش کی انہوں کا اندرونی معاملات ماں مداخلت کر کے انہوں کا حصہ بخرہ کرنما آپنوں مضمون کردار ادا کیوں سوڑوں دسمبر 1971 کو واقع ہوئی بھارت کی پاکستان کے نال دشمنی کی ایک واضح مثال ہے جہاں بھارت نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے بشکار پیڑ پیدا کر کے پاکستان نہ دو لخت کیوں مکتیبانی کو قیام انہوں نے مسلح کرنو تربیت دینی انہوں کا دلمہ پاکستان کی نفرت پیدا کرنی میں پاکستان دشمنی کو ایک حصہ تھو جس کو اعتراف فستائی مودی بھارت کا عوامی جلسہ ماں کھلے عام کر رہے ہیں بھارتی متاسب حکمران منگرد کانیاں کے ذریعے آج بھی بنگلہ دیشی عوام کا ذہنہ اور دلہ ماں پاکستان کے خلاف نفرت نہ ہوا دے رہے ہیں حالانکہ بنگلہ دیشی رہنماوہ نے تحریک پاکستان ماں بڑو اچھو اور اہم کردار ادا کی ہوئے آل انڈیا مسلم لی کو قیامی ڈھاکا ماں انیس سو چھے ماں ہوئے تھو جس کی ان تھک کوشن کے نار پاکستان کو قیام عمل میں آئے ہو انیس سو اکتر ماں بنگلہ دیش ماں بھارت کی جڑی مداخلت شروع ہوئی تھی وہ سلسلوں اجنتہ کی جاری ہے بھارت آج بھی بنگلہ دیش کا لوکہ نہ ماف نہیں کر رہے ہو بنگلہ دیش ماں قائم انسانی حقوق قائداران کے مطابق گزشتہ دو دہائیاں کے دوران بارہ سو تو زیادہ بے گناہ بنگلہ دیشی بھارتی فوج کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں جبکہ بھارتی بی ایس ایف نے سن دوزار بی ماہ اکونجہ بنگلہ دیشی شہریاں نہ قتل کیوں انہنا غیر ملکی درانداز قرار دے کے قتل کیوں جاری ہے تیزیہ نگاران کو کنو ہے کہ بھارت نہ اپنا گمانڈیاں کا معاملات ماں مداخلت تو روکن ماں عالمی برادری نہ مداخلت کرنی چاہیے